اگر آپ کے بھی بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں یا آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اسے مکمل نہیں کر پاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا ہے اللہ پاک آپ کی زندگی کو آسان کر دے اور ہمیشہ آپ کو خیر و آفیت کے سائے میں رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کے بھی بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں یا آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اسے مکمل نہیں کر پاتے حالات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی حالات کس رخ پر جا رہے ہیں کیونکہ کسی کام میں بھی کامیابی نہیں ملتی کام کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر نا جانے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ کام پھس جاتے ہیں کام اٹک جاتے ہیں مجبوراں کام کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے کیونکہ کام کسی بھی سورج میں مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور رکاوٹوں پر رکاوٹیں آ رہی ہیں نئی نئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بندش کروا دی ہے یا پھر حاصل پن کی نظر لگ گئی ہے کیونکہ کچھ حر سے پہلے تو حالات بلکل ٹھیک تھے کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا انکم بھی کافی تھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا قدم قدم پر رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا اس ساری صورتحال سے نجات پانے کے لیے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے قدم قدم پر کامیابیاں سمیٹھنے کے لیے آپ ہماری اس وزیفے کو کامل یقین سے پڑھ لیں پس آپ نے ایک تو عمل کا صدقہ ادا کیے بغیر ہرگز شروع نہیں کرنا اور دوسرا عمل کو تعداد کے مطابق پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ جادو کی وجہ سے ہیں یا نظر بد کا نتیجہ ہیں سب ختم ہو جائیں گے آپ جس بھی پروجیکٹ کو شروع کریں گے انشاءاللہ جلدی مکمل ہوگا اور آپ کے روز مرہ کے کاموں میں جو دیر ہو جاتی ہے یا کام نہیں ہوتے انشاءاللہ ہونے لگیں گے یہ ایک ایسا پاورفل وزیفہ ہے جس میں نکابے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اس وزیفے کے پڑھ لینے کے بعد آپ زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے اور ہر قدم پر کامیابی آپ کے قدم چھوپے گی آپ نے اس وزیفے کے پڑھنے سے آٹھ گھنٹے پہلے سوا کلو باجرہ پرندوں کو ڈال دینا ہے یہ باجرہ آپ اپنے پالتو پرندوں کو نہیں ڈال سکتے بلکہ ایسے ہی جگہ یہ باجرہ ڈال دیں جہاں پرندے باکسرت آتے ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں گے تو آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا چاند کی چودہ تاریخ سے پہلے جو بھی جمعرات آئے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں سکون ہو جانے کا انتظار کریں تاکہ دوران وظیفہ آپ کو کوئی آواز نہ دے تین سو تیرہ بار یہ کلمات مولا صوفہ یوتی کا ربو کا فتح رضا اول آخر سات بار دروش شریف اس طرح پڑھیں کہ آپ کا جو بھی کام نہیں ہو رہا جو کام فس گیا ہے اس کے جلدی ہو جانے کا تصور رکھیں اور عمل پڑھنے میں جلد بازی نہ کریں ملکہ عمل کو دل سے پڑھیں آپ نے عمل کو تین دن تک لگتار پڑھنا ہے آپ جتنی توجہ جتنی یکسوئی سے عمل کو پڑھیں گے عمل کے ریزلٹ کیتنی جلدی ظاہر ہوں گے ہم نے یہ عمل خود بھی کیا ہوا ہے اور بہت سے لوگوں کو بتایا بھی ہے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا کام نہ ہوا ہو جسے کامیابی نہ ملی ہو جس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ اپنی حصید کے مطابق کچھ نقد رقم خیرات کر دینا اگر ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو مکمل نتائج نہ ملیں تو آپ دوسری بار بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو مرد و عورت دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں یہ ایک مجرب عمل ہے اسے ضرور پڑھیں اور اپنے روکے ہوئے کام کروالیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام اٹھکے ہوئے کام جلد از جلد مکمل ہونے کے اسباب پیدا کر دے اور آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور فرما دے آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تاکہ آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ